قومی ٹکٹ ٹیم کا چودہ روزہ تربیتی کم کاکول اکیڈمی میں جاری ہے جس کا آج تیسرا روزہ ہے گزشتہ دو دن میں کچھ کھلاڑیوں نے ٹیم کو جوائن کیا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کھلاڑی یعنی کہ سابق کپتان بابر آسم نے ٹیم کو جوائن نہیں کیا تھا کیونکہ وہ عمرہ سے واپس آئے تھے اور اس کے ساتھ ہی آخری کل یعنی کہ دوسرا دن وہ گھر میں رہتے ہیں آج وہ ٹیم کو جوائن کریں گے کاکول اکیڈمی میں اور اسی کے ساتھ سوال یہ ہے کہ قومی ٹکٹ ٹیم کی کیسے ٹریننگ کی جا رہی ہے اور کس کس مراحل سے گزارا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے جو ماضی میں دیکھا ہے کہ ماضی میں پہلے وسیم اکرم اور ایمان خان کے دور میں جب وہ بیٹنگ کھلتے تھے تب ان کے دور میں کیسی ٹریننگ کرائی جاتی تھی یا پھر ان فٹنس پر کیسے کام کیا جاتا تھا یہ ویڈیو جو نیچے دوسری وینڈو میں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس وینڈو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کھلاڑیوں کو پریکٹس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کروائی جاتی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ اب جو موجودہ ٹیم ہے اس کو کیسے ٹریننگ دی جا رہی ہے اور جو آج سے تقریباً آٹھ سال پہلے ٹریننگ کیا گیا تھا کہ اکول اکیڈمی میں تو اس پر کیسے ٹریننگ کی گئی تھی یا اس پر کیسے کام کیا گیا تھا یا پھر پلیئروں کو اس پر کن مرحل سے گزارا گیا تھا سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً عمران خان دور اور وسیم اکرم جب کھیلتے تھے تب کی ویڈیو ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھلاڑیوں کو ایک ہرڈر ریس سے گزارا جا رہا ہے یہ تقریباً آخری مرحل ہوتا ہے کہ جب پلیئرز کو مکمل طور پر فیٹ ایک مکمل ٹریننگ کی دی جاتی ہے پھر اس کے بعد اینڈ والا مرحلہ ہوتا ہے تب جا کے ایسی ریس دی جاتی ہے تب جا کے ایسی آپ کو امکہان میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ اس سے غزر کے کون سب کھلاڑی جیتا ہے اس ریس میں تو وسیم اکرم جیت کہتے ہیں لیکن جو یہ والا جو ٹریننگ کیمپ ہے اس میں فٹنس کو مکمل طور پر ترجیح دی جا رہی ہے اور اس میں کھلاڑیوں کے جسمانی جو صحت ہے اسی کے ساتھ ساتھ مینٹلی صحت پر بھی فوکس کیا گیا ہے کیونکہ جو جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ دماغ کی کے کھیل ہوتا ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس پر بھی کام جاری ہے تو جو انیشل ہے آپ کو بتا ہے کہ جو کومی سٹارز ہوتے ہیں کرپٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی فٹنس کے حوالے سے کانشیس ہوتے ہیں وہ انجری کے حوالے سے بھی کانشیس ہوتے ہیں تھوڑی سی گیم کرتے ہیں کھیلتے ہیں تو پھر انجر ہونے کا ان کا خطرہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کو پہلے تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ فوجی ٹریننگ جو جن ٹریننگ سے ان کو گزارا جانا ہے یا جن مرائل سے گزارا جانا ہے تو اس کے لیے وہ مینٹلی طور پر پریپیئر ہوں اسی کے ساتھ ابھی ان کو کوئی مشکل ٹاسک نہیں دیا جا رہا ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو ایک خوراک تجویز کر دی گیا ہے کہ یہ یہ خوراک آپ نے لینی ہے اور اسی کے ساتھ کوئی مشکل مرحل نہیں ہے بلکہ آپ کو ایک سمپل سی دور لگوائی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ سائیکل پر واک سائیکل چلانے کے لیے دی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ایک ڈسکشن محول ہوتا ہے جس میں آپ کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے آپ کی گرومنگ کی جاتی ہے آپ کو لیکچر دیے جاتے ہیں پہلے جو دو دن کی بات کریں تو ان میں آپ کو سیکلنگ کیلئے ٹائم دیا گیا تھا سیکلنگ کرائی گیا تھی سب سے ویرے اور اسی کے ساتھ مختلف پورے دن میں ایک مختلف مرحل سے گزارا جاتا ہے پہلے آپ کو وک سیکلنگ پھر اس کے بعد ایک آپ کو منٹلی طور پر پر پیپیر کرنے کے لیے آپ کو لیکچر دیے جاتے ہیں پھر آپ کو ورزس ایکسسائز کروائی جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ کو ایک ٹریننگ سیشن سے یعنی کہ گزارا جاتا ہے آخر پہ آ کے ایک سخت تھوڑی سی سخت کرائی جاتی ہے ٹریننگ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد چودم دن کا دو ہفتوں کا یہ ٹریننگ کیمپ ہے دو ہفتے کے پہلے ہفتے جو ہے سمپل کرائی جائے گی تاکہ کھلاڑیوں کو پرپیر کر جائے گا پھر آخری ہفتے میں تھوڑی سخت ایسا دن گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سخت ہوتی جائے گی اور آخری دن پہ آ کے ہرڈلز ریس ہوں گی اور اسی کے ساتھ دوسرے امتحان میں سے گزارا جائے گا تاکہ کھلاڑیوں کے جو باڈی پہ جو فیٹ چڑھ چکا ہے پیٹ بڑھ چکے ہیں یا پھر جو مسلز بڑھ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ سستی پیدا ہو گئی ہے جو چستی نہیں ہے کھلاڑیوں کے اندر تو وہ پیدا کرنے کے لیے مقفل محل سے گزارا جائے گا تو بات یہ ہے کہ ٹریننگ جو کیمپ ہے فوجی ٹریننگ کیمپ اس کا مقصد کھلاڑیوں کی وہ جو بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ کیا ہے اس پر اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کی فٹنس اہم کردار ادا کرتی ہیں تو فٹنس پر کام کیا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی آٹھ سال پہلے کیا گیا تھا اور اس سے پہلے عمران خان دور میں بھی کیا جاتا ہے اور مختلف ممالک میں اس فٹنس کو پر کام کرنے کے لیے مختلف جو ہیں ٹریننگ سیشن کروائے جاتے ہیں تو قومی ٹیم اس وقت فوجی ٹریننگ سینٹر میں اپنے فٹنس مسائل پر کام کر رہی ہے ٹریننگ سینٹر میں اپنے فٹنس مسائل پر کام کرنے فٹنس مسائل پر کام کرنے کے لیے